مجھے جس تعلق سے گفتگو کرنی ہے وہ خواتین کے حقوق ہے خواتین کا اور ان کے حقوق کی بازیابی کے لیے ایک عالمی یوم خواتین دن منایا جاتا ہے اور اس کی تاریخ نکل چکی ہے آٹھ مارس کو ہوتا ہے مغرب زدہ خواتین اور عورتوں کے حقوق کی بازیابی کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں آٹھ مارچ کو کیا کرتی ہیں مختلف سطح پر اس کی نشو اشارت کی جاتی ہے ٹیلی ویزن پر ریڈیو پر اخبارات میں آرٹیکیس لکھے جاتے ہیں مضامین لکھے جاتے ہیں کہ عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں مرکزی عنوان انہوں حقوق کا کیا ہوتا ہے مرکزی عنوان سب کا یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق ملنے چاہیے جتنے حقوق مردوں کو حاصل ہیں جس طریقے سے اسی طرح سے مردوں کو بھی وہ حقوق ملنے چاہیے اور سب سے زیادہ خطرناک حملہ اسلام پر ہوتا ہے کہ یہ دین مرد پرستی کا دین ہے اس دین کے اندر مردوں ہی کوئی جگہ آگے رکھا گیا ہے عورتوں کا کوئی خیال ہی نہیں رکھا گیا ہے مردوں ہی کے حقوق اس کے اندر نظر آتے ہیں لہٰذا علماء اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی وضاحت کریں کہ اسلام میں مرد اور عورت کے حقوق کس طرح کے ہیں